بس آپ جانتے ہیں جی پاکستان کے حالات میرے خیالے کہ یہ عید خوشیوں میں گزرتی اور سکون میں گزرتی اور پاکستان کے اندر جائے وہ ہنسی خوشی میں گزرتی وہاں گھوٹن میں لوگ عید گزر رہے ہیں مہنگائی میں لوگ عید گزر رہے ہیں غربت میں لوگ عید گزر رہے ہیں اور بے سکونی میں لوگ عید گزر رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اور ایک ایسی گھوٹن ہے کہ میرے خیال ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی کس نے نہیں دیکھی تو پوچھیں گے پاکستان کی قوم کی نبس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ان کا کیا حال اور وہ کس حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو کیا بچارے عید منائیں گے وہاں پر پاکستان کے اندر آج ستر سال کے بعد تو ہمارا ملک دنیا کے اندر ایک بہترین اور معاشی طور پر بڑا مضبوط ملک ہونا چاہیے تھا اور بہتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو اب یہ بھٹک رہے ہیں وہی گھٹن ہے وہی غربت ہے وہی بے روزگاری ہے بے سکونی ہے کون سا سیکٹر ہے کون سا فرنٹ ہے جہاں پر آپ مجھے بتائیں آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں چاہے اس وقت کوئی سکون ہے پاکستان کے اندر چاہے وہ معاشی ہے اقتصادی ہے یا معاشرتی ہے یا وہ اپنا خارجہ ہے امون خارجہ یا اندرونی حالات ہیں کہاں مجھے بتائیں درام میرے خیال ہے کہ ہر سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوگا بہت مایوسی ہوگی اس ملک کا ہم نے کیا حشر کیا ہے اتنی امیدوں سے یہ ملک بنایا تھا اتنی امیدوں سے یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا آج اس کا کیا حشر کر دیا ہم نے اور حشر کرنے والے بیٹھے دندناتے پھرتے ہیں آج بھی ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے ان کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے ان کو صرف پرواہ ہے اپنی انا کی ان کو صرف پرواہ ہے اپنے آپ کی اور اپنے اس اقتدار کی جس سے وہ جکڑے رہنا چاہتے ہیں ایسے ملک نہیں چلے گا بدلنا ہوگا یہ سب کچھ بدلنا ہوگا پاکستان کے عوام کو اٹھنا ہوگا اور اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں خود لینا ہوگا اور اپنے اللہ پر بروسہ کر کے جوان مردی کے ساتھ جرد کے ساتھ جواناوین حالات کو تقدیل کرنے کے لیے نکلیں بہار جواناوین حالات کو تقدیل کرنے ہوگا